آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے سر کے بالوں کو ٹوٹنے سے جھڑنے سے اور گنجپن سے بچا سکتے ہیں آج کے دور میں سر کے بالوں کا ٹوٹنا سر کے بالوں کا جھڑنا یا پھر گنجپن کا شکار ہونا ایک عام سی بیماری ہو گئی ہے چاہے مردوں میں ہو یا عورتوں میں ہو لیکن سر کے بالوں کی بیماری زیادہ تر مردوں میں پائی جا رہی ہے سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ کم عمری میں ہی سر کے بال جھڑ رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں اور لوگ گنجے ہو رہے ہیں آخر کار اس کی وجہ کیا ہے کن کن وجوہات کی بنا پہ جلدی سر کے بال ٹوٹ رہے ہیں جھڑ رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میری باتوں پہ صبح کو عمل کیجئے شام تک آپ کے سر کے بال دوبارہ آ جائیں گے اگر آپ کو گنجپن کی شکایت ہے تو آپ کے گنجپن کی شکایت در ہو جائے گی میں ایسا کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہوں جیسا کہ آپ یوٹیوب پہ ایسے بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ شام میں یہ دعویٰ لگا اور صبح تک آپ کے سر کے بال آ جائیں گے ایسا کوئی غلط وعدہ میں آپ سے نہیں کرنے والا ہاں اگر آپ میری باتوں پہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے سر کے بال آنا شروع ہوں گے اور آپ کے سر کے بال ٹوٹنا بھی بند ہو جائیں گے جھڑنا بھی بند ہو جائے گا تو سب سے پہلے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ سر کے بال جھڑنے کی وجوہات کیا ہے وہ بھی کم عمری میں نمبر ایک اگر آپ کے خاندان میں کسی کو یہ بیماری ہے یعنی سر کے بال جھڑنے کی یا پھر وہ گنجے ہیں آپ کے باپ دادا اس بیماری میں مبتلا تھے تو یہ بیماری آپ کو وراست میں مل سکتے ہیں یعنی آپ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں نمبر دو ہارمون میں کمی یا زیادتی بالوں کے پتلے ہونے یا پھر گرنے کا باعث بن سکتا ہے اس کا علاج آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کروانا چاہیے تناؤ ٹینشن ڈپریشن جذباتی یا جسمانی تناؤ بالوں کے گرنے کا سبب بن سکتا ہے ناقص خوراک یعنی آپ صحیح طریقے سے خوراک نہیں کھا رہے ہیں آپ وقت پر کھانا نہیں کھاتے کھانے پینے میں کمی بالوں کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے سر کے بال جھڑ سکتے ہیں آپ کے سر کے بال ٹوٹ سکتے ہیں علو پیشا جیسی بیماری یہ بیماری لاحق ہونے کی صورت میں زیادہ تر سر سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے تمام جسم سے بالچر شروع ہو جاتا ہے یہ بالچر وقتی بھی ہو سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتی ہے ہارمون میں تبدیلی اور کچھ دوائیوں کا استعمال ان کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے مردوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے اس بیماری کی شدت کو کم کرنے کے لیے آپ کو ضرور کسی ڈاکٹر سے ملنا چاہیے رابطہ کرنا چاہیے کچھ دوائیں بالوں کے پتلے ہونے کا باعث بن سکتے ہیں جن کو آپ کسی بھی بیماری کے لیے استعمال اگر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے سر کے بال ٹوٹ سکتے ہیں جھڑ سکتے ہیں ضرورت سے زیادہ گرمی کیمیکلز یا پھر تنگ ہیر اسٹائل بالوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں خاص کر کے بہت ساری مائیں بہنیں جو اپنے سر کے بالوں کو پیچھے سے بہت دبا کے بانگتی ہیں یہ طرح طرح کے ہیر اسٹائل جس کی وجہ سے آپ کے سر کے بال جھڑ سکتے ہیں لوپس جیسی بیماری مدافیتی نظام کی خرابی کی ایک شکل ہے مدافیتی نظام کیا ہے پیٹ کی بیماری یعنی میدے کی بیماری اس بیماری کی علامت میں تھکاوٹ جوڑوں کا درد جسم پر خراشے جوڑوں کی سوجن بالوں کا جھڑنا اور خون کی کمی شامل ہے یہ بالوں کے گرنے کا سبب بن سکتے ہیں تابکاری یا کیمو تھیرپی بالوں کے گرنے کا باعث بن سکتی ہے بیچینی افسردگی اس سے بھی بال جھڑتے ہیں اب آپ کو اپنے سر کے بالوں کی روک تھام کے لیے یعنی ٹوٹنے سے گرنے سے اور گنجپن سے نجات کے لیے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہیں ان چیزوں کو آپ ذرا غور سے سنیے اور نوٹ کیجئے آپ یقینی بنائیں کہ آپ کو ویٹامینز مادانیات اور پروٹین سے بھرپور متوازن غزہ مل رہی ہے یا نہیں جیسے کہ انڈے مچھلی گیریدار میوے بیج اور پتو والی سبزیاں ان جیسی غزائیں بالوں کو صحت مند بنانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے یعنی ٹوٹنے سے جھڑنے سے اور گنجپن سے کافی حد تک آپ کو نجات مل سکتی ہے ہلکے سیلفٹ سے پاک شیمپو اور کنڈیشنر استعمال کرے ضرورت سے زیادہ برش کرنے سے پرہیز کرے یعنی کنگی کرنے سے پرہیز کرے خاص طور پر جب بال گیلے ہوں کیونکہ یہ ٹوٹنے کا سبب بن سکتا ہے اگر آپ کو کنگی استعمال کرنی ہے تو آپ لکڑی کا کنگی استعمال کرے اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں باقائدگی سے اپنی کھوپڑی کی مالش کرنے سے خون کی گردش میں اضافہ ہوتا ہے اور بالوں کی نشو نمہ کو فروق ملتا ہے آپ باقائدگی سے اپنے سر کی مالش کو ایک عادت بنا لیں ایک روٹین بنا لیں تاکہ آپ کے سر کے بال نہ ٹوٹے نہ جھڑے اور کچھ ضروری تیل جیسے روزمیری پیپرمنٹ اور لیونڈر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں بالوں کو مضبوط کرنے کی خصوصیات ہے کیریہ آئل کے ساتھ چند قطرے ملائیں اور اپنی کھوپڑی میں آہستے سے مساج کریں یعنی اپنے سر میں مساج کریں اس سے کافی حد تک آپ کو مدد ملے گی نہ آپ کے سر کے بال ٹوٹیں گے نہ جھڑیں گے نہ پھر آپ جلد گنجپن کا شکار ہو سکتے ہیں اپنے بالوں کو مضبوطی سے پیچھے کھیشنا بالوں کے ٹوٹنے اور پتلے ہونے کا باعث بن سکتا ہے جب ممکن ہو تو دھیلے ہیئر اسٹائل کا انتخاب کریں زیادہ ترمائے بہنیں جو سر کے بالوں کو پیچھے بہت ہی زیادہ ٹائٹ کر کے بانتی ہیں یہ الگ الگ طریقے کا ہیئر اسٹائل اپناتی ہے ہیڈ اسٹائلنگ ٹولز کا زیادہ استعمال بالوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے جب بھی ممکن ہو اپنے بالوں کو ہوا سے خوشک ہونے دے اور اگر آپ کو اسٹائلنگ ٹولز کا استعمال کرنا ہو تو ہیڈ پروٹیکشن کا استعمال کریں کافی پانی پینا آپ کے بالوں اور کھوپڑی کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد کرتا ہے اس سے سر کے بالوں کا جھڑنا کافی حد تک کم ہو جاتا ہے دائی بھی تناؤں یعنی ٹینشن اور ڈپریشن بالوں کے گرنے کا سبب بن سکتا ہے تناؤں کو کم کرنے والی سرگرمیوں میں مشغول ہو جیسے کہ مراقبہ قرآن کی تلاوت وغیرہ یا جن مشاغل سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں کوئی بھی سپلیمنٹ لینے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں لیکن بائیو ٹین زنک اور ویٹامین ڈ اکثر بالوں کی صحت سے وابستہ ہوتے ہیں اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کوئی نخصان نہیں ہوگا تنبا کنوشی اور الکوہل کا استعمال بالوں کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے سر کے بال گر سکتے ہیں ٹوٹ سکتے ہیں اور گنج بند کا آپ شکار ہو سکتے ہیں مناسب نید ہر رات کم سے کم سات سے آٹھ گھنٹے کی میعاری نیند کا مقصد بنائیں کیونکہ نیند بالوں کی صحت سمیت مجموعی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے ان سب کے باوجود آپ نے تمام طریقے اپنا لیے اگر اس کے باوجود بھی آپ کے سر کے بالوں کا ٹوٹنا جھرنا بند نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ اپنا پورا پورا پریشانی ان کو بتائیں آپ کو وہ ضرور بہتر تے بہتر مشورہ دیں گے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے کسی دوسری ویڈیو میں بہت ہی انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے